درمہ سوال ہے 8x کی دو جم 18y کی دو بٹا 4x کی دو نفی 9y کی دو مائنس 2x جمع 3y بٹا 2x نفی 3y تو 4x کی دو نفی 9y کو ہم فیکٹرائز کرتے ہیں 4x کی دو نفی 9y کی دو کو آپ فیکٹرز بنا لیں 2x کا سکیر مائنس 3y کا سکیر 2 سکیر کے دمیان نفی آ رہا ہو تو ایک دفعہ جمع میں لکھنے رقم کو اور ایک بار اسی رقم کو آپ مائنس میں لکھنے اب اس رقم کی جگہ آپ دو رقمیں لکھ سکتے ہیں نیچے والے دو ایکس جمع 3y دو ایکس نفی 3y مائنس دو ایکس جمع 3y بٹا 2x نفی 3y تو ہم نے جب اوپر والی رقم کو ایسے رہنے دیں 18x کی دو 8x کی دو جمع 18y کی دو نیچے والے ہی رقم کے آپ lc ہم لینے تو 2x جمع 3y 2x نفی 3y دو بار آ رہا ہے تو ایک بار آ جائے گا 2x جمع 3y 2x نفی 3y یہ دونوں رقمیں دونوں رقموں سے کٹ گئی اوپر والی رقم یہ ایسے ہی آ گئی 8x کی دو جمع 18y کی دو مائنس اب اس نفی والی نے اس نفی والی کو کٹا تو 2x جمع 3y 2x جمع 3y سے اوپر جا کے ملٹیپلائی ہوگی 2x جمع 3y ملٹیپلائی بائی 2x جمع 3y اگر آپ 2x جمع 3y اور 2x جمع 3y کو واپس میں ملٹیپلائی کریں یہاں ہم کر کے دیکھتے ہیں 2x جمع 3y ملٹیپلائی بائی 2x جمع 3y 2x4 xx x کی دو جمع 2x 2x 6x اب اس کی باری 3x 2x 6x جمع 3x 9y کی دو تو یہ آپ کے پاس رقم آ گئی ہے 4x کی دو جمع 6 اور 6 12x جمع 9y کی دو ہم اب 8x کی دو جمع 18y کی دو نفی یہ دونوں کی ضرب یہ آگئی ہے اس کو ہی ہوں ایک دفعہ لکھ لیں 4x کی دو جمع 12x y جمع 9y کی دو پورے کا بٹا اب ہم نیچے والے کو ایک دفعہ نہیں لکھتے ہیں اوپر والے کو حل کرتے ہیں اوپر والے کا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے 8x کی دو جم 18y کی دو نفی اب کھلے گا تو یہ آگیا 4x کی دو یہ مائنس 12x y مائنس 9y کی دو 8 میں سے 4 گئے اوپر والے کو حل کر رہے ہیں نیچے والے بات میں لکھتے جائیں گے 8 میں سے نفی 4x کی دو گئے تو 4x کی دو نفی 12x y اب 18 میں سے 9 گئے جمع گئے 9y کی دو اگر آپ گور کریں تو یہ ایک مربع بن گیا کس کا دیکھیں 2x کا مائنس دو کلیے کا پہلی رقم 2x جمع 9y کی دو ہے 3y کا whole square اب دوسری رقم 3y ہے 2x کا square 4x کی دو 3y کا square 9y کی دو دونی 4 4 تی 12x y 12x y تو یہ بن گیا ہے 2x 2x نفی 3y کا whole square ہم اوپر سے یہ رقمیں نیچے ایسے اتارتے نہیں 2x جمع 3y 2x نفی 3y 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 whole square ہے تو اس کو آپ دو بار دیکھ دیں 2x نفی 3y پھر 2x 2x نفی 3y دو بار لکھا گیا whole square کا مطلب ہے وہ رقم دو بار 2x جمع 3y multiply by 2x minus 3y یہ دیکھیں اوپر نیچے تقسیم ہو رہا ہے کھٹ گیا تو کیا جواب آ گیا ہے 2x نفی 3y کا بٹا 2x جمع 3y یہ آنسر آ گیا ہے اس کے آپ فیکٹرز بنا لیں 19 سوال میں x بٹا نیچے والے گی دیکھیں x common آ رہا ہے x بچ گیا ادھر جمع y بچ گیا یہ اوپر نیچے تقسیم ہوتی ہے x x x minus y x کی دو minus y کی دو کا مطلب ہوتا ہے x کی دو minus y کی دو دو مربوں کی درمیان اگر نفی آ جائے تو ایک دفعہ جمع میرا کام اور ایک بار minus یہ اس کے فیکٹرز ہوں گی تو ہم لکھیں گے x جمع y into x minus y اب x جمع y x جمع y x minus y یہ تین نیچے ہیں ان کا ززافکل لے لیں تو ان کا ززافکل آجے گا x جمع y x نفی y جو دو دفعہ آ رہی ہے وہ ایک دفعہ لکھ لینی ہے اب اس کے نیچے والے نے اس کے نیچے والے کو کٹا تو x جمع y کٹ گیا x نفی y بچا اس کو ایک سے ضرب دو گئے تو x نفی y آ گیا minus یہ دونوں رقمیں ان دونوں رقموں کو کٹ گئیں y کی کم y آ گیا اب اس کو کھول لیں x minus y minus y بٹا x جمع y x minus y کہاں سے x نفی y کی 2 سے ضرب دینے سے x x minus y x y x x minus y answer آ گیا اس سوال ہے x جمع y بٹا x y جمع y کی d то x جمع y بٹا x y جمع y کی دو y common لے x جمع y بچ گیا minus x بٹا x common آ گیا x x x x x x y x x x x اوپر نیچے تقسیم ہو رہا تھا کار سکتے ہیں ایک آ گیا ادھر x جمع y x جمع y پورے کے ساتھ ایک ایک پہ کٹ گیا x y x x x x x ادھر آپ کے پاس بچ گیا ہے اکیلا ایک بٹا y اور ادھر آپ کے پاس بچ گیا ہے ایک بٹا x نفی y تو x نفی y اور y دونوں زافقل بن گئے x نفی y ضرر y y نے y کو کٹا x x y بچ گیا x x x x x x x y x y x y x y x y x y y y y y y y موسیقا موسیقا